حضرت فلوریرہ سے پوچھا ہے کہ حضرت عمر نے تراوی کی بیس ہی رکعت کیوں تے کی پندرہ کیوں نہیں کی چودہ کیوں نہیں کی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو شبہ کا ایزالہ اچھا سوال کیا آپ نے تو شبہ کا ایزالہ تو بات یہ کہ آپ بتا دیں کتنی تیک کرتے آپ کو اعتراض نہ ہوتا کیونکہ یہ سوال جو آپ نے کی ہے یہ سب بیس لیس ہے اگر وہ دس کر دیتے تو آپ سوال کہیں دس کیوں کی پندرہ کر دیتے آپ کہتے پندرہ کیوں کی سولہ کرتے اب کتنی کرتے وہ اب کونسا عادت ہے کونسا نمبر ہے جس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر کسی نمبر پہ آپ کو سوال نہیں ہوگا اگر وہ باعث کر دے تو آپ کہتے پھر مجھے کوئی question نہیں پھر ہم questions کرتے آپ باعث پہ چپ کیوں ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا باعث کے نمبر کو کیا پورائیٹی حاصل ہے کیا باعث میں آپ کو کوئی کوئی کوئیشن نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ حضر عمر رضی اللہ ہوتا ہے جو بیس رکعات متعین کی ہیں تو انہوں نے اپنی طرح سے نہیں کی ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں خود نبی فرمارے علیکم بسنت و سنت الخلفاء راشدین میری سنت لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑو لہذا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب تمہارا اختلاف ہو جائے مختلی کسی مسئلے میں تو خلفاء راشدین کو دیکھا کرو کہ خلفاء راشدین جب وہ ان کا عمل کیا ہے تو تم میرے عمل تک پہنچ جاؤ گے کیونکہ خلفاء راشدین تو آپ کے پاس شب و روزہ لینے والے لوگ ہیں آپ کے خاص لوگ ہیں جو آپ سے قصبیں فیض کر رہے ہیں تو حضر عمر نے جب بیس رکعات کی ہیں آپ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کی ہیں یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس پڑھی ہوں گی تب ہی آپ نے بیس کی ہیں اور ایسے ہی ہے جنہاں جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے موسیٰ بن ابی شہبہ کے اندر یہ روایت لائے بہقی کے اندر یہ روایت ہے اور اسی روایت کو پوری امت نے قبول کر لیا یہ قبول بالامہ کہتے ہیں اسی روایت کو کہ پوری امت جس روایت کو قبول کر لے تو وہ اتنی سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بس وہ اس کے بعد دوسرا اپشن نہیں رہتا تو یہ وہ روایت ہے جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی بیس رکعات ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی بیس رکعات ہوتی تھی اشرین رکعتن کے الفاظ ہیں بیس رکعات تو جب بیس رکعت تراوی کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو تین دن تراوی پڑھی ہے پچیس کی رات تیس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات کیونکہ نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تراوی کی ہے تیس پچیس ستائیس اور وہ کتنی پڑھی ہے وہ عبدالعی بن عباس کی رویت بتا رہی ہے کہ بیس رکعت پڑھی ہے آپ نے تو بات ختم ہو گئی تو عضو عمر رضی اللہ تعالی نے انہی بیس رکعت اچھا وہ نبی کے زمانے میں بیس کیسے پڑھی جاتی تھی اب اس طرح ایک آدمی یہاں کھڑا پڑھا رہا ہے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں پھر کوئی ایک آدمی یہاں کھڑے ہیں پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں تو یہ ٹولیاں بنا بنا گلوگ پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ دور صدیقی کا اندر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ٹولیاں بنا بنا گلوگ پڑھتے تھے اور یہ نظارہ آپ نے دیکھ رہا ہو تو ہم نے تو دیکھا ہے جامعہ اسلام میں بینوری ٹون کراچی پاکستان اس کی جو نیو ٹون مسجد ہے اس مسجد میں تراویوں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں بہت سے طلبہ حافظ ہیں پڑھانے کا موقع نہیں ہے وہ ایک برامدے میں کھڑا ہے پانچار تارے میں اس کے پیچھے وہاں تراویوں سنا رہا ہے ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا ہے جگہ جگہ ٹولیاں ہیں اور مین تراوی بھی ہو رہی بڑی مسجد میں لیکن مختلف جگہ پہ وہ حافظ اپنے قرآن کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے وہ تراوی سنا رہے ہیں وہ نظارہ ماں دیکھ رہے ہیں ملتا ہے یار واقعی نبی کی زمانے میں عضو عمر کے زمانے بھی یہ ہوتا ہوگا اب وہ عضو عمر کی زمانے بھی یہ ہوتا ہوگا تو وہ نظارہ تو عضو عمر نے ہی کیا کیا کہ جب ایک مرتبہ نکلے آپ دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بنا بنا کے صحابہ تراویہ پڑھا رہے ہیں جو جو حافظ تھے وہ اپنے سعادت کو حاصل کرنے کے تراویے سنا رہے ہیں کوئی یہاں ہے کوئی یہاں ہے تو آپ نے دیکھا آپ نے سچا کہ یار یہ سب کو ایک امام کی پیچھے کھڑا کرنا چاہیے یہ تو کہ پوری ایک بڑی جمع غفی شان و شوقت ور ایک جماعت ہو یہ کرنا چاہیے لہذا آپ نے اس کے بعد یہ عبیبن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ امام بنے باقی سارے حافظ غیر حافظ آپ کی پیچھے کھڑے ہو اب پوری جماعت ہے ایک بڑی جماعت یہ نظارہ جب دیکھا تو حضر عمر خوش ہوئے فرانہ دیکھو کتنی اچھی چیز ہم نے یہاں تجویز کی کہ سب کو ایک کاری کی پیچھے کھڑا کر دیا تو وہ جو بیس رکعت ایک کاری کی پیچھے کھڑا کر کے بیس رکعت یہ انتظامی طور پر حضر عمر نے یہ رائج فرمایا ورنہ بیس رکعت تو نبی نے پڑھی ہے تب ہی تو آگے جو حضر عمر سے اس میں چلی آ رہی تھی ورنہ خود آپ بتائیں حضر عمر رضی اللہ تعالی بیس کیسے بنیاد پر بنا دی تو اسیے تو کہتے ہیں کہ صحابی کوئی بات کہے اور وہ اقل سے بالا تر ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ صحابی نے جو بات کیے یہ ضرور نبی سے لے کر کیے کہ زیادہ وہ نبی کا شاہد ثابی تو ہے اس لئے بیس نبی نے پڑھی تھی اور وہی جو ہے حضر عمر نے انتظامی طور پر ایک قاری کی پیچھے کھڑا کر دیا یہ حضر عمر نے کیا اس سے لوگ یہ دھوکہ کھاتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں اور دیکھا حضر عمر نے بیس رکعت کی ہیں یہ دیکھو حضر عمر نے بیس نہیں کی بیس رکعت ہیں لیکن حضر عمر نے کیا ایک قاری کی پیچھے سب کو کھڑا کر دیا تو اس بات کو میں تفصیل سے اس لئے بتانے کوشش کی ہے کہ اگر رمضان آ رہا ہے تراویوں کے جگڑے شروع ہو جائیں گے کہ بیس ہے کہ آٹھ ہیں تو جہاں وہاں بھی وہ ہمارے جیسے جو تقاصل و سست کہیں گے یار آٹھ ہی ٹھیک ہے آٹھ پڑھ کے بھاگیں کہ ایسا نہیں لیکن اس کی تفصیلی مزید جو ہے وہاں مزید آگے بھی بتا دیں گے لیکن یہ خلاص آپ یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ